السلام علیکم ویور آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش شام دید حضرت فاطمہ کے آرسو حضرت ابو سلبہ خشنی فرماتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر گزوہ سے واپس تشریف لائے آپ نے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اسی میں دو رکعت نماز پڑھی پھر حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور اس کے بعد اپنی ازواج مہترات کے گھروں میں گئے چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپسی تشریف لائے اور اپنی ازواج مہترات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرے انور اور آنکھوں کا بوسا لینے لگی اور رونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کیوں روتی ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشکت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا اے فاطمہ مت رو اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دیکھ کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر اور ہر پکے گھر میں اور ہر کچھے گھر میں اور ہر وانی کھیمے میں ضرور داکھل کرے گا جو اسلام میں داکھل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داکھل نہیں ہوں گے وہ ظلیل ہوں گے اور دنیا کے جتنے بھی حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں مجھے ڈیو دیکھنے کی